اسلام آئیں کم وائکم بیک ٹو مائچ چینل لائف ایت خیستان آس آئی ہوب آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدلہ میں بھی بلکل ٹھیک آج کی ریسپی بیسن کے پراتھ ہے کاسی پھل ویت نماتر کی چھٹنی جی جلتے ہیں ریسپے کی طرف پہلے بنائیں گے کاسی پھل جس کے لئے چاہیے ساتھ سے آٹھ عدد ثابت مرچیں وانی سپون حلدی وانی سپون زیرہ ہاف سپون نمک نمک آپ کے ٹیسکے اکارڈنگ ہے جتنا آپ کھاتے ہیں آپ اتنا ڈال لیں اس کو لائٹ سے فرائی کریں گے ہاف کیجی کاسی پھلے اور اس کو جو ہے اس طرح سے میں نے کٹنگ کر لیا ہے آپ کاسی پھل کو ڈال کے دو سے تین منٹ تک فرائی کریں گے پیسن کے پراتھو کو ساتھ جو ہے کاسی پھل ٹیمارٹر کی چھٹنی جو بہت زیادہ ٹیسٹری لگتی ہیں اور زیادہ کر میں نے فیملیز میں دیکھا ہے کہ کاسی پھل ویسی بھی روٹی کے ساتھ بھی لوگ کے گھر میں جو بنتا ہے گا تو کافی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں جیس کو جو ہے لائٹ سے میں اس کو فرائی کر رہی ہوں اب اس میں ہاف کپ پانی دال کے اس کو جو ہے دیکھیں اس طرح سے ہاف کپ پانی دال دیا ہے اور اب اس کو لیٹ سے کور کر کے فانٹی منٹس تک چھوڑ دوں گے تاکہ یہ اچھے سے کوک ہو جائے اب چل دیں ٹوماٹر کی چٹن کی طرف اور فرائی پین میں میں نے ہاف کپ آئل ایڈ کیا ہے اس میں دو بڑی پیاس لے کے اس کو سلائس کر دیا ہے اب وہ ایڈ کر دوں گی اس میں پیاس کو جو ہے زیادہ ڈاگ براؤن نہیں ہمیں فرائی کرنے لائٹ سے اس کو فرائی کرنا ہے ہمارے کی چٹن میں نے کبھی بھی پیاس کو لال نہیں کرتے صرف سوفٹ سی کر کے ٹوماٹر ایڈ کر دیتے ہیں اس کے اندر کیونکہ جب ہم کھاتے ہیں تو پیاس کا سب کا جو الگ الگ سیک فلیور آتا ہے کھاتے وقت اگر ہم اس کو براؤن کر لیں گے پھر سالن کی جیسی ہو جائے گی یہ ہلکی ہلکی سے جو ہے فرائی ہو رہی ہے اب اس میں ون سپون بھر کے جو ہے زیرا ایڈ کر دوں گی بعد اس کو لائٹ سے ہمیں فرائی کرنے سے دیکھیں بعد اس طرح ہاں سے پورا کلر چینج ہی ہونا چاہے لائٹ سے فرائی کرنے کیونکہ ٹوماٹر کی چٹن میں پیاس جو ہے وہ کچھ کچھ سی رہتی ہے یہ چار برے ٹوماٹر لے لیے لیے اس طرح سلائس کر لیے ان کو اب ٹوماٹر دال کے ہاف کپ پانی دال کے اس کو ٹوماٹر کو سوفٹ ہونے تک کوک کروں گی ہاں جو ہے دیکھیں ٹوماٹر سوفٹ ہو گئیں گے ٹوماٹر میں جو ہاف کپ پانی دال کے اس کو کوک کیا ہے اور اب اس پہ سپائزیز دال دیں گے ہاف سپون اس پہ حلدی مانی سپون کو ٹوماٹر میں مرچے نمک حض بزرورت سپائزیز دالنے کے بعد دو سے تین منٹ تک اس کو بھونیں گے یہ دیکھیں جی بھون کے کتنا اچھا تھا اس کا کلر آ گیا ہے آئل جو ہے وہ سارا اوپر آ گیا ہے تیار ہو گئی آپ پی ٹوماٹر کے چھوٹ نہیں اس میں دو ہری میٹ جو میں نے اس طرح سے موٹی والی جو ہے وہ کٹنگ کر کے اس طرح سے یہ دال دیں گے آپ کاسی پھل کی طرف آ جاتے ہیں اس میں جو ہملی کا پل ہے وہ میں نے ٹو سپون دالا ہے ہملی کا پل دالنے سے کافی اچھا اس کا فلیور آتا ہے تھوڑا سا یہ کھٹا کھٹا سو جاتا ہے تو بہت ٹیسٹی لگتا ہے یہ کاسی پھل اور آپ لوگ بتائیں آپ لوگ ایت کی تیاری کہاں تک پہنچی بہت سے لوگی تو ہو بھی چکی کیونکہ رمضان قریب ہے لوگ اس سے پہلے ہی تیاری کر لیتے ہیں میں بھی ہر سال پہلے ہی کرتی تھی لیکن اس سال جو ہے حسین بھی بھی مارتے اور پھر ابھی تک جو ہے میں کوئی مارکٹ نہیں گئی کوئی شاپنگ سٹارٹ نہیں کریے گی انشاءاللہ سٹارٹ کروں گے کچھ دن میں مطبیت سے پہلے میری یہی ارادہ ہے کہ بس جلدی سے ہو جائے شاپنگ کیونکہ رمضان میں جو ہے بس مجھے تو بالکل بھی پسند نہیں ہے باہر نکلنا رمضان میں جانا شاپنگ پہ بہت لوگوں پسند ہوتا ہے روسے میں باہر نکلنا شاپنگ کرنا روزے کے باہر شاپنگ کرنا مزہ آتا ہے اس کا بھی الگ مزہ آئے گا یہاں پہ جو ایک آسفل تیار ہو گیا ہے اور اس میں جو میں نے ہر دھنیا اس طرح سے کیٹنگ کر کے دال دیا ہے اب چلتے ہیں بیسن کی روٹی کی طرف جس میں میں نے تین کپ جو ہے بیسن لیا ہے اور دو کپ جو ہے آٹا لیا ہے گھر کا جو نورمل آٹا اس میں جو ایک سلائس کر کے پیاس دال دی دھنیا دال دی دھنیا کے مرچے چوب کر کے دال دی ۔ آنی سپونبھائی کی کٹی مرچے آف سپون حلدی آف سپون زیرا نمککہ بہت زورت جتنا آپ کھاتے ہیں آپ اٹھ کر لیں اس میں کٹا هوا جو ہے دھنیا میں نے آٹا لیا ہے کٹا ہوا دھنیا میں اس کو گئی اس کے دور آجتے میں مکس کر کے اس کے دو بنا لیں دو جو ہمیں دور بناتی ہیں اس طرح سے آپ اس کی ڈو بنا کے تیار کرنے اور سافٹ سی ڈو ہونی چاہیے تاکہ آپ کے پراتھے جو ہیں وہ سافٹ سی اور اچھے ٹیسٹری بنیں کیونکہ جتنی اچھے آپ کے ڈو ہوتی ہے اتنی اچھے آپ کے پراتھے بنتے ہیں آپ لوگ ضروری اس ریسیبی کو ٹرائے کر کے مجھے بتائیں گے کیسے لگے آپ کو بیسن کے پراتھے کاسی پھل ٹیماتر کی چھوٹنی امید ہے کہ اچھے لگے ہوگی کیونکہ یہ جو ہے اس طرح کی دیسی چیزیں جو ہیں وہ بھی سب کو بھی پسند ہوتی ہیں کہاں چکن کڑائی اور بریانی اور پھر یہ امکن سب کی جو الگ الگ ایک جگہ ہے اس طرح سے جو آپ پیڑا بنا لیں اور یہ عام طور پر آپ گھر میں جو پراتھے بناتے ہیں اس پر بھی اس پیڑے کو بنایں گے تو کافی لچھے دار پراتھے بنتے ہیں اس سے پیلتے بلتے ہی لچھے آنا اسٹرارٹ ہو جاتے ہیں اس میں یہ دیکھیں یہ جی طوی پہ دال دیے ہیں آپ چاہیں تو اس کو روٹی بنا کے کھا سکتے ہیں آئل مت ایٹ کریں گھی مت ایٹ کریں اور اگر پراتھا کھانے تو آپ گھی ایٹ کریں اس میں پراتھا بنا کے کھائیں مزے سے جی پراتھا جو یہاں پہ تیار ہو رہا ہے آپ جو گھی لگا لیتے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا پراتھا جو ہیں وہ سرک سا بہت اچھا سا کلر اس کا آئے تو وہ ہی اچھا لگتا ہے وہ جو بتب لوگ وائٹ وائٹ سے پراتھے بناتے ہیں اور جب بلکو سفیس سفیس ہوتے ہیں وہ نہیں اچھے لگتے سرک سا پراتھا جو ہیں امی کو بھی گھر میں جو سب کو جانا سرک سرک پراتھے پسانے ہیں روٹی بھی بہت سیکی جاتی ہے یہ یہ دیکھیں جی سرک سا پراتھا زبردست سا کلر اس کا آ چکا ہے اور یہ تیار ہو گیا ہے دیکھیں لچھے کے اس طرح سے لچھے میں آنے سٹارٹ ہو گئے یہاں جو ہے پراتھا اور ڈیمارٹہ کی چھٹ نہیں اور کاسی پھل جو تیار ہے آئی آپ لوگ کو یہ ریسی بھی ضرور پسند آئی آپ لوگ نے ضرور اس کو ٹرائی کرنا اور کومنٹ میں بتانا ہے اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئیے تو لائک اور شیئر کر لیں انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہو گئے جب تک وہ اپنا خیال لکھیں دعاوں میں آتا ہے کہیں ٹھینکس پر وچنگ اور یہاں جو ہے میں تھوڑا سے ٹرائی کر لیتا ہوں کیسا بنے اللہ حافظ